اسلام علیکم میں ہوں شمائلہ نواز ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوس نا خبر کے ساتھ کراچی میں بہت سر افراد نے نوجوان کی جان دے لی تلور کے غیر قانونی شکار پر نوجوان نازم جوکیوں نے بہت سر افراد کو روکا جس پر ملزوان سے تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد نوجوان نازم جوکیوں کی لاش ملیر میں منگوٹ سے ملی مقتول کے بھائی نے قتل کا ذبہ دار تھٹھا کے ایم پی جام اویس کو تھیرایا کہا نازم کو دیرے پر جام اویس اور ساتھیوں نے بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے اس کی جان چلی گئی وزیراعلا کے نوٹس کے بعد واقعہ کا مقدمہ درج کر کے دو گارٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے قتل کے خلاف مرسا نے دابی جی پر احتجاج کر کے قومی شہرہ بند کر دی مظاہرین کا احتجاج اب بھی جاری ہے ٹھٹھا میں تلور کے شکار سے روکنے اور ویڈیو بنانے والے نوجوان کا اندونہ قتل نوجوان نازم جوکیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا بھائی نے علاقہ ایم این اے اور ایم پی اے جام اویس پر بھائی کو قتل کرنے کا الزام لگا دیا وزیراعلا سیند مراد علی شاہ نے واقعہ کا نوٹس لیا تو ملیر پولس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا مقدمے میں جام اویس کو بھی نامزد کیا گیا ہے نازم جوکیوں نے چند روز قبل غیر ملکیوں کو تلور کے شکار سے روکا تھا اور ویڈیو بھی بنائی تھی جس پر باسر افراد نے نوجوان سے ہاتھا پائی کر کے موبائل چھین لیا تھا مقتول نازم نے ویڈیو بنا کر باسر افراد کی جانب سے قتل کی دھمکیوں سے بھی آگاہ کیا تھا باسر افراد نے نازم کو ملیر میمن گوٹ میں اپنے دیرے پر بلایا جس کی تصدیق بھی نازم نے اپنے آخری آڈیو پیغام میں دی اس نے اپنے وکیل سے کہا کہ جام اویس نے مجھے اپنے دیرے پر بلایا ہے اسی رات نازم جوکیوں کی تشدد زدہ لاش ملیر سے ملی نازم جوکیوں کی پوست مارم ریپورٹ میں ایمیلو جنہ اسپطال ڈاکٹر اوریب نے تشدد کی تصدیق کرتی ہے واقعے کے بعد رکھن سند اسیمبلی حلیم عادل شیخ نے نازم جوکیوں کے ورسہ کے ساتھ ملقات کی اور واقعے کو دہشت کردی قرار دیا اس صورتحال کے اندر جب یہ اپنے قاتلوں کو بھائی بتا رہا ہے تو کسی کو پکڑ لینا جن کو یہ جانتے نہیں ہے یہ کوئی اپنے گار شاڑ دے دیں گے اور مجھے پتہ ہے کچھ عرصے بعد ان بچاروں کو پریشر دیں گے مقتول کے اہل خانہ دھابے جی پر سرابہ احتجاج ہیں مظاہرین نے قوم شہرہ ٹرافک کی عام درفت کے لیے بند کر دی ہے مقتول کی والدہ انصاف کے لیے دعائیاں دیتی رہیں نازم جوکیوں کے نام سے ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا سوشل میڈیا پر ہر کوئی جسٹس فور جوکیوں کے نارے بلند کرتا رہا بہت سر ملزوان کے ہاتھوں قتل ہونے والے نازم جوکیوں کے نماز جنازہ کراچی کے علاقے میں منگوٹ میں ادا کر دی گئی سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت سینکلوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی نازم جوکیوں کو بترین تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا خبروں کے سیسر کو آگے بڑھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم ہے قیمت میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا ورنہ خسارہ بڑھ جائے گا مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ایک سو بیس ارب روپے کا پیکج لے کر آ رہے ہیں جس سے تیرہ کروڑ لوگ مستفید ہوں گے کام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اقتصادی اشاری درستان کی جانب گمزن ہے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں یہ پیکج ایک سو بیس ارب روپے کا ہے جس سے تیرہ کروڑ لوگ مستفید ہوں گے چھے ماہ تک پیکج سے ہی آٹا دال کی قیمت میں تیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا چالیس لاکھ خاندانوں کو سود کے بغیر قرض دیں گے کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے چودہ سو ارب روپے دیں گے مارچ دوہزار بائیس ست پنجاب میں صحت کارٹ کا اجراہ کر دیا جائے گا ہم نے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروینچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے اس پہ ہم تین کھانے پینے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی آٹا اور دال مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارٹ آ جائے گا مہنگائی کے معاملے پر وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آپوزیشن کا کام تو ہے تنقید کرنا اور یہ ہونا بھی چاہیے عالمی سطح پر بڑھنے والی قیمتوں کے پیش نظر مقامی سطح پر قیمتوں میں اضافہ کرتے تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا حکومت کو فائدہ پہنچتا لیکن ہم نے اپنے پیٹ کٹے تاکہ لوگوں پر بوجھنا پڑے پیٹل کی قیمت بڑھانی پڑے گی اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خسارہ بڑھ جائے گا آپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گرمند پہ سو سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا آپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تیس سال سے جو لوگ پاکستان سے پیسے لوٹ کر باہر لے کر گئے دو بڑے خاندانوں سے درخواست ہے آدھا پیسہ واپس لے آئیں اس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت آدھی کر دیں گے وزیراعظم کا قوم کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ریلیف پیکج جھوٹ کا پلندہ قرار دی دیا بیان میں کہا کہ بجٹ دیتے ہوئے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے شہباز شریف نے ریلیف اور پی ٹی آئے کو دو متزاد چیزیں قرار دیا آپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹے وعدے کرنے والی حکومت کی کسی بات پر قوم کو اعتماد نہیں مہنگائی کا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد استیفہ دینے کی ضرورت ہے نون لیگی رہنمہ احسان اقبال وزیراعظم پر برس پڑے ٹوئٹ میں کہا کہ وزیراعظم کے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کے اعلان کے بعد پیٹرول اور ڈیزل مارکٹ سے ہی غائب ہونا شروع ہو چکا ہے کیا مہنگا کرنا ہے تو زبان بند ہی رکھو ان نالائکوں کو جس جس نے بھی قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے نہ جانے انہوں نے عوام سے کس گستاخی یا جرم کا بدلہ لیا ہے وزیراعظم امران خان کے جانب سے اعلان کردہ ریلیف پیکچ کو لاہور کے عوام نے مزاق قرار دے دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا امران خان نے جس چیز کا نوٹس لیا وہ معاملہ مزید بگڑ گیا عوام کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں کوئی تباہر نہیں ہے یہ جب بھی جس کی چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اسے جان چھوڑانے چاہیے چینی مہنگی کیوں مہنگی کیوں مہنگی آٹا مزدور بندے ہیں یہ چیزیں کتے دیڑی مہنگیاں ہوئے ہیں سستینوں نے مہنگی مہنگی ہو نہیں ہے سستینوں نے کام بھی نہیں رہا ساری عوام نے باہر نکلنا چاہیے ہیں مزیراعظم کے تاریخ علیلی پیکچ کے بعد کراچی میں چینی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور شہر کے مختلف مارکٹوں میں چینی 135 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے تاجروں نے ملز مالکان کو ذمہ دار چھہرا دیا ہے شاب الدین مارکٹ پر موجود ہے مائنمائند عبدالحفیظ بلوج ان سے مزید جانیں گے حفیظ بلوج بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم عمران کھان کے تاریخی عوامی ریلیف پیکچ اعلان کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں چینی کی جو قیمت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے آج کراچی کے مختلف علاقوں میں چینی 135 روپے میں فروخت کی جاری ہے کیا وجوات ہیں چینی کے جو تاجر ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ہمارے ساتھ چینی کے تاجر موجود ہیں بتائیے گا کیا وجوات ہیں کیوں آئے روز قیمتیں بڑھتی جاری ہیں چینی کی السلام علیکم بات یہ ہے چینی پاکستان میں بنتی ہے شگر ملوں میں پہلے چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مل مالکان جو ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ تیگ کیا گیا تھا جو ہوتا ہے ہر سال ہمارے ہاں کہ نومبر سے پہلے اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں بیس تاریخ سے وہ تمام مالکان اپنے مل آن کر دیتے ہیں پہلے انہوں نے شرط لگائی ہم مل آن کریں گے پانچ نومبر کو اب وہ شرط یہ ہے کہ ہم کریں گے بیس نومبر کو پورے شہروں میں مال کسی کے پاس نہیں ہے مال صرف ہے مل مالکان کے پاس وہ جو دام کھولیں گے لوگ بولیں گے کل ایک سو چھبیس تھی شام کسی تیری سو ہوئی کوئی بوچوالہ نہیں کیا ہو رہا ہے اچھا اس طبان صورتی حال میں آپ سے مہدار کس کو سمجھتے ہیں مل مالکان کو جو کہ جو چاہیں سو رو پہ کر دیں جو دل سو رو پہ کر دیں جی بالکل جو چینی کے کاروبار سے وابستہ افراد ہیں کاروباری ان کا کہنا ہے کہ جو مل مالکان ہیں جو وفاقی حکومت کے اپنے ہی صفوں میں موجود ہیں ان کی وجہ سے ہی آئے روز کی چینی کی قیمتیں بڑھ رہی اگر وفاقی حکومت چینی کنٹرول کرنے میں سنجید ہے تو ان معافیات کے کلاس پر کاروباری کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ حافظ بلوچ انٹرنیشنل اسلامک فائننس کارپریشن پاکستان کو سات سو اکسٹھ آشاریا پانچ ملین کی فائننسنگ دینے کے لیے تیار اسلامک ٹریڈ فائننس کارپریشن اور وزارت اقتصادی امور کے درمیان اتفاق ہو گیا فائننسنگ تیل تین سال کے لیے چار آشاریا پانچ بلین امریکی ڈالر کی فائننسنگ منو کا حصہ ہے فائننسنگ تیل اور گیس کی درامت کے لیے استعمال کی جائے گی وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں کہ فائننسنگ سے شرعہ مبادلہ پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی آئی جی ایف سی فائننسنگ معاشی بحالی پر اعتماد کی اکاس ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہو گیا ایک بریک آف ہمارے ساتھ رہے گا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی ہے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو پوری طرح سمجھیں ایتھارٹی کا مقصد باہمی تحقیق سے سنت سیرت النبی کو سمجھنا ہے وزیراعظم کی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھارٹی کے قیام پر مسلم ممالک کے سفیروں سے گفتگو کہا کہ نوجوانوں کی اسلامی تشخص اقدار ثقافت سے متعلق آگاہی ضروری ہے قانون کی حکمرانی عوام کی فلا تعلیم پر توجہ ہی ریاست کا مقصد ہے قردم تنظیم اور حکومت کے درمیان محایدے پر عمل درامت جاری پنجاب سب کیبنٹ کمیٹی کے امنوان سے متعلق اجلاس میں بڑی پیش رفت محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مزید سو قردم تنظیم کے کارکن رہا کرنے کی منظوری دے دی گئی نبوے افراد کے نام فور شیڈیو سے نکالنے کی بھی منظوری دی گئی ہے قردم تنظیم اور حکومت کے درمیان محایدے پر عمل درامت جاری پنجاب سب کیبنٹ کمیٹی کے امنوان سے متعلق اجلاس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مزید سو قردم تنظیم کے کارکن رہا کرنے کی منظوری دی دی گئی بڑتی ہوئی مہنگائی سے مزدور طبقہ پسکر رہ گیا سبسٹی کے اعلان پر ملتان کے مزدور مایوس ہیں سبسٹی کے اعلان پر مزدور طبقہ کیا کہتا ہے ملوا رہے ہیں حیدر عباس اپنی اس رپورٹ میں مختلف چوکوں پر روزی کی تلاش میں بیٹھے یہ مزدور وزیراعظم امران خان کی چانب سے سبسٹی کے اعلان پر مایوس ہیں مزید کیا کہتے ہیں یہ مزدور آئیئے ان سے آپ کو ملواتے ہیں بلائے مہربانی عمران خان صاحب آپ سے گزارش ہے ہم مرنے والے ہو گئے ہیں آپ ہماری حالت آگے دیکھ سکتے ہیں آپ تو وہاں کھڑے ہو کے خطاب کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ملتا یہاں کچھ بھی نہیں ہے مران خان صاحب آپ نے بہت منگھائی کی ہوئی ہے آپ مہربانی کریں کچھ ہمارے حال پر مہربانی کریں غریب آدمی ہے ساری دن مزدوری کرنے آتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں واپسی مران خان صاحب تین سال ہو گئے عمران خان تیرے اعلان سون رہے ہیں غریبوں کے لئے تو ہم نے کوئی منگی کر رہی ہے سستہ ہی نہیں گئی لیکن میں تو عمران خان سے یہی کرتا ہوں کہ آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے کہ ہماری جان چھوڑے ہم سے برداشت نہیں ہوتا جتنا ہم برداشت کر سکتے تھے اتنا آپ کو کر لیا ہے براہ مہربانی مہربانی آپ جائیں آپ سے یہ حکومت سمالی نہیں جاتی مزدور طبقے کا یہ کہنا ہے کہ سبسیڈی کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن براہ راست وہ سبسیڈی جو ہے ان تک نہیں پہنچ پاتی اس حوالے سے حکومتی نمائندوں کو اور متلکہ اداروں کو اس سبسیڈی کو غریبوں تک پہنچانے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے کیمرامین زائد رہان کے ساتھ حیدر آباس نیوز ون ملتان اسپیکر قومی اسمبیلی حسد كیسر کے چیمین سینٹ صادق سنجرانی سے اہم ملاقات ملاقات کے دوران قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے ایجندے پر مشاورت ملاقات میں پارلمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پیر کونکا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کے چیمین سینٹ سادق سنجرانی سے اہم ملاقات ہوئی وقت ہو گیا ایک بریک کا آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع سے انسائید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں مذہب یہ تو ساری دنیا میں ہر آدمی کو پتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا ہے ڈیزر مہنگا ہوگا بجری مہنگے ہوگی جیس مہنگے ہوگی آپ کی ہر چیز کی قیمت بڑے گی ہر دنیا کو بتائیں ان نالائکوں کو نہیں پتا ہو اور اتنی شرم اور جھٹائی سے لوگوں کو کہتے ہیں آج بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دنیا کے مقابلے میں کم ہے یہ کوئی جسٹیفکیشن ہے دنیا میں جو لوگوں کے حالات ہیں دنیا کی جو معیشتیں ہیں آپ امریکہ سے ملا ہوگی آپ چائنہ سے ملا ہوگی آپ انڈیا سے ملا ہوگی آپ بنگلدیش سے ملا ہوگی بھئی وہاں کی معیشتیں تو دیکھو نا وہاں یہ حالت ہماری معیشتوں کا نہیں ہے وہاں یہ درستاری آتی نہیں ہے وہاں لوگوں کی زندگی کی مشکل نہیں ہوئی ہے لیکن جو نالائکی جو ناہلی جو مس مینجمنٹ اس حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو سزایں بہت دی پہلے ہیں اس کی اس کے ذمہ دار یہ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ بھئی چینی جب آپ کے ملک میں تھی آپ نے ایکسپورٹ کر دی پھر بہران پیدا ہو گیا پھر وہی چینی مینجی منگوالی گندم آپ کے پاس تھی آپ نے ایکسپورٹ کر دی پھر جو بہران پیدا ہوا گھٹیا گندم جو ہے آپ نے زیادہ پیسوں پر واپس ایکسپورٹ کی اس کی ذمہ داری سندگی کو مسئلہ آپ نے خود کمیشن بنایا چینی کی قیمتوں میں اضافے پر آپ نے خود کمیشن بنایا گندم کے بہران کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کمیشن کی ریپورٹ کو تم ملکہ رمات کرو نا جب چینی کی کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی تو جب ہم نے مطالبہ کیا کہ بھئی جن جن کے نام اس کے کاروائی کرو تو کہنے لئے کہ فورنزک ہوگا اس کا بھی فورنزک ہوگا اس کے بعد کاروائی کریں گے اس کو بھی سال گذر گیا ہے یہ کون فورنزک نے کاروائی ہے امریکہ سے کاروائی ہے برطانیہ سے کاروائی ہے چائنہ کہاں سے کاروائی ہے اس ریپورٹ کے اندر عمران خانی کے اوپر اعزام ہے اس ریپورٹ میں چیف رسطہ پنجاب پہ اعزام ہے اس ریپورٹ میں حفیظ شیخ جس کو نکال دیا اس پہ اعزام ہے اس ریپورٹ میں عصد عمر پہ اعزام ہے اس ریپورٹ میں ان کے سارے لوگ جن کے جو عرصتوں ہیں ان کے اوپر اعزامات ہیں اگر یہ اپوزیشن ہوں تو سارے جیلوں میں ہوتے لیکن کیونکہ شکومت میں ایک وضاعت سیٹھ آگر جسی میں لگا دیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے میں یہ لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی جگادریوں کی حکومت ہے جو کرپشن اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کرپشن آبے سنی بھی نہیں ہوگی ان کے لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کوئی اکوامس نہیں ہوں میں عام سا آدمی ہوں پنجاب میں ستر پشتر فیصد جنتم پیدا ہوتی ہے اس ملکی تراجی میں وزیر اطلاع سن سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ون ڈاٹ ٹی وی